مرحیم حزیزانِ گرامی حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں کچھ لوگ اکٹھے ہو کے آئے اور آپ دیدہ ہو کے انہوں نے یہ شکایت کی کہ یا رسول اللہ ہم سے تو بڑے بڑے گناہ ہو چکے ہیں ہم کیا کریں حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش ہو گئے اور یہ آیات نازل ہوئی وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآیَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةِ اَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةِ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَسْلَحَ فَإِنَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آپ کی خدمت میں ایسے لوگ آ جائیں جو ہماری آیات پہ ایمان رکھنے والے ہیں تو ان سے یوں کہیے کہ تم پہ سلامتی ہو اور ان سے یوں کہیے كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةِ تمہارے پروردگار نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر لیا ہے پروردگار نے اپنے اوپر لازم فرما لیا ہے کہ وہ رحمت فرمائے کس طرے اَنَّهُ مَنْ عَامِلَ مِنْكُمْ سُوعًا بِجَحَالًا کہ تم میں سے جو شخص برائی کا مرتقب ہو جائے نادانی میں ثُمَّ تَعْبَا پھر توبہ کر لے مِنْ بَعْدِ اس کے بعد وَأَسْلَحَ اور اپنی اصلاح کر لے فَإِنَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمُ تو بے شک اللہ تعالی بہت ہی بخشنے والا ہے بہت ہی رحم فرمانے والا ہے بات یہ ہے کہ لوگ بیچارے اپنے گناہوں کی وجہ سے بہت درے ہوئے سہمے ہوئے اور بعض لوگ مایوسی کے عالم میں آئے کہ ہمارا کیا بنے گا تو ان کے لیے ایک راستہ بتا دیا گیا کہ توبہ یہ ایک راستہ ہے کھلا کھلا توبہ کرے سچے دل سے اس کے بعد اپنی اصلاح کر لے زندگی کا رخ بدل لے تو پھر اللہ جو ہے غفور و رحیم